اسلام علیکم دوستوں کچھ اہم باتیں سب سے پہلے آیاز لطیف پلیچو صاحب کا ایک بیان جس میں انہوں نے مہاجروں کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں جی ڈی سی سیلانی الخدمت دعوت اسلامی ان سب کا تذکرہ کر کے شکریہ ادا کیا جو ایک شریفانہ بات ہے مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ لاکھوں خیموں کے ٹینڈ جو ہیں وہ ٹینڈ بستیاں کراچی اور حیدرباد میں لگائی جائیں چلے میں کسی حد تک اس کو نظرانداز کرنے کو تیار ہوں مگر میں آیاز لطیف پلیچو صاحب سے خاص طور پر سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے کردار پر ذرا نظر ثانی کریں ساتھ ساتھ جو سندھ حکومت ہے اس کی جو صورتحال رہی ہے گزشتہ پچاس سال میں خاص طور پر اس پر تھوڑی سی ہر طرف اندھیرہ کر کے روشنی ڈال کے دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلا ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے نسل پرستی کو کی جو آگ ہے اس کے بھڑکانے میں ہائی آکٹین گیس ڈالی ہے پیٹرول ڈالا ہے چھڑکا ہے آپ نے بہت کو کام کی ہیں جسے نفرتوں کی آگ بڑکی ہے آپ تھے جنہوں نے قبضے کراچی پر قبضے کی پوری مہم چلائی تھی اور آج بھی قادر مقصی وہ مہم چلا رہا ہے سوچئے اگر آپ نے مہاجروں کے ساتھ ہی حشر نہ کیا ہوتا کوٹہ سسٹم نہیں لگایا ہوتا یہ نا اہل ناکارہ سندھ کے افسران نہیں بڑھتی کی ہوتے تو مجھ جیسے لوگ آج آپ کے سندھ میں اور کراچی میں خدمت ادا کر رہے ہوتے ہیں سوچئے گا اس بات کو اب نظرسانی کیجئے گا اور میں مہاجروں سے خاص طور پر کہ جو مجھ جیسے مہاجر دوست کو جو ہے تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ الزام لگاتے ہیں لسانیت کا جاکہ آیاز لطیف پلی جو جیسے لوگوں سے ڈائیلوگ کیجئے یہ وقت ہے ڈائیلوگ کرنے کے ان سے پوچھئے کہ آپ نے جو نسل پرستگی آگ بھڑ گائی تھی دیکھیں اس آ آگ کے اندر پانی سے آپ ڈوب رہے خدارہ انسانیت پہ آؤ کوٹر سسٹم ختم کرو کراچی پہ قبضی کی سازش ختم کرو سب اپنے آپ کو پاکستانی سمجھو یہ دھرتی ماہ پانچ ہزار سال ثقافت اس ڈرامیوں کو ختم کرو پاکستانی بن جاؤ پہلا نکتہ یہ دوسرا یہ وہ مہاجر جو کراچی میں رہ رہے ہیں اور وہ افغانیوں کے ہاتھ دو کر پیچھے پڑ رہے ہیں دیکھیں افغانی آپ کا پہلا مسئلہ نہیں ہے افغانی اس شہر کراچی میں کس نے آنے دیئ آپ نے نہیں سندھ حکومت سندھ حکومت کون جو سندھ کے نسل پرستوں کے ووٹ سے آتی ہے سندھ کے نسل پرست کون جو محصول نے بنگلہ دیش کو پاکستان کے کسی بھی کونے میں عباد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ سندھ میں آ جائیں گے کتنے تھے وہ دھائی لاکھ تیس لاکھ افغانی موجود ہے مہاجر نے نہیں بلایا مہاجر ان کو نہیں سمال رہا تو مہاجر کیوں لڑے ہیں ان سے مہاجر کیوں ویڈیو بنا کے ان کو جو ہے چھڑے یہ کام وہ نسل پرست کریں کہ جو جنہوں نے ان کو آنے دیا اور مہاجر جو بانی آنے پاکستانے وہ آج بھی بنگلہ دیش میں سڑ رہے ہیں ان کو بلانے کی بات کرو اگر تم چاہتے ہو کہ مہاجر ان سے افغانیوں کے معاملے پر آپ کے ساتھ آئے پہلے مسرون بنگلہ دیش کو پاکستان بلانے کی بات کرو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ نسل پرست آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے افغانی کے بہانے پتھان سے لڑانا چاہتا ہے تیسری اور آخری بات مہاجر قومیت کے ذہن پہ طالع پڑھا ہوا ہے ایک شخصیت کا اب اس کا مزار بھی جو ہے مقافت عمل سے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آگ لگ گئی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ جو پچھلے تیس سال سے سن رہے ہیں کہ اب وہ آ رہا ہے اب وہ آ رہا ہے اب وہ آ رہا ہے میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا اب آپ اپنا جو منٹل بلوک ہے اس کو پار کیجئے اس کو بھول کر آگے بڑھئے اس پاکستان میں جو حقائق ہیں ان کو سمجھتے ہوئے پوری دنیا سے شکایت کرنا پوری دنیا سے جو ہے اس کو گالی دینا بند کیجئے اپنے اصلی دشمن کو پہچانیے یہ دشمن آسانی سے زیر ہو جائے گا یہ سندھ کا نسل پرست اس کو قابو میں لائیے پورا پاکستان آپ کا ساتھ دے گا ہمت کیجئے اور یہ میرا پیغام اگر ممکن ہو تو ہر مہاجر گھر تک پہنچائیے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ